ڈیجیسٹر ریجلینز کو اور ادھک صدر کرنا تتھا بھوست کی چنوٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈیجیسٹر منیجمنٹ کے فریمورک میں آوست بدلاؤ لانا ہے اس ورث تیرہ کبھر کو دیش کے انہیں بھاگوں میں تتھا دنیا کے انہیں دیشوں میں فائٹنگ انیکوریٹی فریزیلین فیوچر پر کافی چرچہ ہوئی ہے یہ مہترپورٹ ٹیم ہے میں اس کے کچھ انڈوں پر اپنی بات رکھنا چاہوں گا لیکن سب سے پہلے سنشیپ میں ڈیجیسٹر منیجمنٹ کو لے کر آئے کئی بدلاؤ تتہا سماج پر اس کے سکاراتمہ پربھاؤ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا برس چوبیس پچیس یولائی کو جی ٹوینٹی ڈیسی ورس چوبیس پچیس یولائی کو جی ٹوینٹی ڈیجیسٹر رسک ریڈکسن ورکنگ گروپ کی جنہی میں بیٹھا کوئی تھی اور تتہا ستمبر کے سکھر سمجھروں میں ڈیجیسٹر رسک ریڈکسن یعنی آپدہ جو کم کم کرنے کا بھی سہے صرف حالت ہی نہیں بلکہ گروپل ساؤٹھ اور گروپل نارٹھ کے دیسوں کی ٹاپ ریڈکی لیسٹ میں سامنگ تھا لیکن یہ سوچانا جلوری ہے کہ سینڈائی فریم ورک کے آدھار پر ڈیجیسٹر منیجمنٹ سے جڑے سسٹم کو مجبورت کرنے ڈیجیسٹر رسک ریڈکسن کی دیسا میں سبھی دیسوں کے اپروچ میں یہ پریورتن اچانک نہیں ہوا ہے جس کے پیچھے اگر آپ ویچار کریں گے یا میں کہوں کہ گہرائی میں جائیں گے تو بھارت کے سمماننی پردھان منتری سری نریندر موڈی جی کی دورزکتہ اور ان کے نتلت کی طاقت ایک بہت بڑا کارن رہی ہے گجرات کے مطمندری کے روپ میں انہوں نے کچھ بھوکم کی ترازدی کے پسچا سویم آبدہ پرمندھوں کا نتر تو کیا تھا آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ گجرات دیس کا پہلا راجے تھا جس نے اسٹیٹ دیجیسٹر منیجمنٹ ایکٹ دیس میں بنانے کا سب سے پہلے کام کیا تھا اور اسی ایکٹ کے آدھار پر بعد میں دو ہزار پانچ میں بھارت سرکار کا دیجیسٹر منیجمنٹ ایکٹ پناہ تتھا نیسنل دیجیسٹر منیجمنٹ اتھارٹی کی اسٹھا پناہ بھی ہوئی گجرات سے پہلے نہ بھارت میں اور نہ ہی دیس کی کسی راجے میں اس طرح کے انسٹیٹیو سنائی سسٹم کی بیوستہ تھی نہ اس کی پرکلپناہ کی گئی تھی بھارت کے وردمان پردان منتری جی نے ایک اور بڑی مہتوکن پہل کی انہوں نے دنیا کے سبی دیسوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسا انسٹیوشن کھڑا کرنے کا سنپل کیا جو دیجیسٹر منیجمنٹ سے سمبند ٹیکنیکل سپورٹ کپیسٹی بیلنگ ریسرچ دوارہ ریزیلینٹ انفلوسٹکچر کو پرموٹ کرے تثانی دیسوں کو آنے والی چنوٹی سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار کر سکے مجھے آر ہے میں اس سمیں بھارت سرکار کا حصہ ہوا کرتا تھا جب دوہزار سولہ میں مانونی پردان منتری جی نے اس آئیڈیا کو سبی دیسوں کے ساتھ ساجہ کیا تھا سیئر کیا تھا دوہزار انیس میں سی ڈی آرائی کولیسن اب نیجیسٹر ریزیلینٹ انفلوسٹکچر کا پہلی بار کٹھنپ ہوا اس کا مکھیالے دلی میں ہے اور آج دنیا کے سو دیس اس کے صدی سے ہیں ساتھیوں بھارت میں پراشین کال سے ہی ریزیلینٹ انفلوسٹکچر پر صدائے فوکس کیا ہے یہاں جو موجود مطر ہیں خاص طرف شویشوی دیالک اتحاس میں جن کی روچی ہے انہیں میں یاد دلانا چاہوں گا کہ نیچرل دیسٹر اور میں میں دیسٹر کا پہلا سائنٹیفک ورنر پوری دنیا میں سب سے پہلے چانک کے نے کیا تھا پوری دنیا کی بات نہ کرنا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریونسن میٹیگیشن کے لیے بھی پہلا لکھت فریمورک اس دنیا کو چانک کے نے ہی دیا تھا اتحاس کی طرف فسارہ کرنے سے میرا آسے صرف اتنا ہے کچھ جمانے میں ہماری لوگ سکتی پوری طرح سے سائنٹیفک آدھار پر کام کرتی تھی آج ہو سکتا ہے پرانے جمانے کے کچھ راج مستری کم پڑھے لکھے معلوم ہوں گے لیکن یہ سچائی ہے کیونکہ کاؤسل کی سمانتہ کر پانا نامنکن ہے سیکھڑوں سال پرانی بیلڈنگ گھوکم کی آقدہ کو سہتے ہوئے آج بھی دیس میں انیک ایسی بیلڈنگیں ہیں جو مجبوطی سے کھڑی ہیں کم لوگ کو سائد پتا ہوگا کہ دیس کا پہلا انجینئرنگ کالیج راج مستریوں کی ٹریننگ کو ٹریننگ دینے کے لیے کھولا گیا تھا اٹھارہ سو تیس کی گھٹنا ہے جب ہریدوار کے نزدیک روڑکی ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا وہاں نہور اور ایک وٹ ڈٹنگ کا کام لوکل راج مستریوں نے شروع کیا تھا اور بلکل ہی ڈیجیسٹر پروف کام ہونے کیا تھا ان کی ٹریننگ کے لیے پیسٹ انڈیا کمپنی کے گورنگر تھامسن نے تھامسن کالیج آف انجینئرنگ کی شروعات 1847 میں کی تھی تھامسن نے اس سوے یہ بہچان لیا تھا کہ ریزیلیت انفرسٹیکٹر کا اندرمان بھارت کی لوگ ویوستہ میں ہے اور جاہد سی بات ہے ان ایکسپرٹیز کا اوپیوگ وہ ہندوستان کے لیے رہے ہیں کالیج کو لے تھے وہ برٹل کے لیے کرنا چاہتے تھے وہ اعتمان پرکش میں دیکھیں تو لوگ ویوستہ سے وہ ایکسپرٹیز قریب قریب سماپت ہوتی گئی ہیں کچھ کچھ سماج میں ساہے تھوڑے بہت راج مستری اب یہ بچے ہیں جو ان پلیکٹیسز کو جان دے ہیں آج کلائیمیٹ چینج اور ان پلانڈ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے نیچورل ڈیجیسٹر کی سنکھیا میں لگاتار بڑھتری ہوتی جاری ہے بھارت سرکار کے گریمنٹرالے کی ریپورٹ کے مطابق اس پر جولائیت دیس میں نیچورل ڈیجیسٹر سے ایک ہزان دو سو چوبیس لوگوں اپنی جان دوانی پڑی ہے چار لاکھ ہٹیر سے زیادہ